جے ہنساتیوں کیسی ہو آپ سب میں جاند برما ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آسو جی کے ٹریک کے اندر جیسا کہ دوستو آپ سبی کو پتا ہوگا کہ ابھی ایک ایک کرن کا ٹیسٹ ہو گیا اب اٹھارہ سو سکران کی کرانتی کے جو مہتوپن پرسن ہے جو پیچھے ایکجام کے اندر آئی ہوئی ہیں ان کا ٹیسٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو کلاس کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں کیونکہ اور شروعات کے اندر میں بول رہا ہوں آپ کو کلاس کو شیئر کر دیں اور لائک کریں اور ساتھ میں جو پرسن پوچھتا ہوں ان کو کمنٹ کے اندر ان کے اتر بھی دیا کرو تاکہ کیونکہ آپ کے لائک کمنٹ شیئر ہمیں نئی ہونسلے دیتے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ کلاس کو شیئر کر دیں ابھی سے دوبارہ نہیں کہوں گا پھر آج اٹھارہ سو ستیاؤن کی کرانتی کے جو مہتوپرن پرسن جو پیچھے ایکجام میں پوچھے گئی ہیں ان سے سماندیت آج یہ سارے جتنے بھی کیوسن ہیں وہ آپ کے لئے لے کر رہے ہوں چلو دوستو کرتے ہیں شروعات زیادہ سمیں نئے لے کر یہ رہا آپ کا پہلا پرسن آپ کی سکرین کے اوپر کہ اٹھارہ سو ستیاؤن کی کرانتی میں انگریج اے اون جود پورا جیے کی شیونکت شینا کو کس نے پراجت کیا تھا تانتیا ٹوپے نے راو جو سے نے شہدہ فیرو سای نے تھاککور کسال شیح چمپ آوت نے بتاؤ جلے جلی کیس نے یہ پرسن ہے وہ پوچھا گیا ہے سیکنڈ گریٹ 2013 کے اندر کب پوچھا گیا تھا دوہزار تیرہ میں پوچھا گیا تھا سیکنڈ گریٹ بھڑتی کے اندر سیکنڈ گریٹ بھڑتی کے اندر یہ پرسن پوچھا گیا ہے دوہزار تیرہ کے اندر اٹھارہ سوستیاون کی قرانتی میں انگریز و جودپور راجی کی شنگ چینہ کو کس نے ہر آیا تھا اب دیکھو یہاں پر دو یود ہوئے تھے آپ سبی کو پتا ہوگا کہ آگوا کے تھاکور کسالشی چمپاوت اور ادھر جو جودپور کے جو سینہ نائک تھے یعنی ایک تو میک موسن آیا تھا ان کی اور سے اور ایک ہیتھ کوٹ تھے جنہوں نے دو یود لڑے تھے میک موسن دوسری یود کے اندر آیا تھا جسی یود کو کہا جاتا ہے اور پر ثمی یود کے اندر جو یود ہوا تھا اس یود کا نام تھا بیتھوڑا کا یود کون سا یود تھا بیتھوڑا کا یود بیتھوڑا کے اندر کیا ہوا تھا حیت کوٹ تھا وہ مارا گیا تھا آپ کو کرانتی کے اندر یہ بہنی باتذی کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ حیتcean مارا گیا تھا تو آوا کا تھاکور کون ہے duas� tet samuraiкусOY ہیں نا ایسے زیادہ فیروز ہیں آوا کے تھاکور کون تھے کسالشی ہیں چمپاوت تو انگریج بیجولپور راجی کی شیونک چینہ کو کس نے پراجیت کیا تھا تو کس نے پراجیت کیا تھا ٹھاکورے کسالسی ہیں چمپاوت نے پراجیت کیا تھا دیکھو دو یود ہوئے تھے یہاں پر آپ کلاس کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں کیونکہ جب زیادہ لائیوی آتے ہونا تو آند آتا ہے پڑھانے کا بھی کیونکہ ہمیں ہنسلہ رہتا ہے کہ ہمارے ویدارتی ہیں وہ تیاری کر رہی ہیں خوب جو سی آگے وردی پہن کر رہے ہیں جو پٹواری کی کر رہے ہیں وہ پٹواری بن کر رہے ہیں جو ریٹ کی کر رہے ہیں وہ بھی ادیاباگ بنیں گے جو بھی جس وردی کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں نئی یوڈ جہاں ملتی ہے تو آپ کلاس کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کرو جو بھی کوئی ڈاؤٹ ہو وہ ہمیں کمینٹ کے مادے میں سے بتایا کرو تاکہ ہم آپ کی کوئی بھی جو پرابلم ہو وہ سول کرنے کے کوشیز کرتے رہیں تو اس پرشن کا اتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آوہا کے تھاکور کون تھے کسالسی ہیں چمپاوت تھے انہوں نے دو یود لڑے تھے کون کون سے یود لڑے تھے ایک یود لڑا تھا آٹھ ستمبر کو آٹھ ستمبر کو کون سا یود تھا بیتھوڑا کا یود اور دوسرا یود ٹھیک اس کے دس دن بعد لڑا تھا کون سا یود تھا 18 ستمبر کو لڑا تھا چیلا باس کا یود گورے وے جسے کالے کا یود کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس یود کو اس کے بعد آوہا کے تھاکور کون سالسی ہیں چمپاوت کی جو ماتا جسے دیوی کہا جاتا ہے وہ کون تھی سگالی ماتا کتنے سیر اور کتنے ہاتھ تھے بتاؤ جلد جلد یعنی سگالی ماتا کے کتنے سیر اور کتنے ہاتھ تھے ٹھیک ہے اس کا اتر سہی ہو جائے گا تھاکور کون سالسی ہیں چمپاوت نے انگریجوں کی سینہ کو ہر آیا تھا چلتے نیکس ٹیوشن پر یہ رہا آگے والا پرسند کہ نیم ملکت میں سے کون سا scream راجستان میں ٹھارہ سو ستیاؤن کی کرانتی کا کندر نہیں تھا دیکھو یہاں سے اگر میں آپ کو بات بتاؤوں کہ اجمہر تھا یا پھر جبپور یا پھر نمج یا پھر آوہا بتاؤ جلد جلد کون سا نہیں تھا کہ نیم ملکت میں سے کون سا استر ٹھارہ سو ستیاؤن کی کرانتی کا کندر نہیں تھا اب دیکھو اجمیر کے اندر اگر بات کریں تو اجمیر میں نشیر آباد چھاؤنی سے کیا ہوئی تھی راجستان میں کرانتی کی شروعات ہوئی تھی نشیر آباد چھاؤنی سے کہاں سے ہوئی تھی نشیر آباد چھاؤنی سے ہوئی تھی اسی بڑھائے گا نشیر آباد چھاؤنی سے کیا ہوئی تھی کرانتی کی شروعات ہوئی تھی اس کے بعد نمچ کے اندر ودروہ ہوا تھا آپ سبھی کو پتائیے نمچ میں ودروہ ہوا تھا کب ہوا تھا نیمت میں اکثر گینوں کتنے ایک دو تین تو کدو یوں تین جون کو ہوا تھا کب ہوا تھا تین جون کو ہوا تھا اس کے بعد نیمت کے اندر جیسے محمد علی بیگ ہرالال کے نیترتوں میں ہوا تھا اس کے بعد آووا کے اندر تو آووا میں بھی ودروہ ہوا تھا آووا میں ودروہ کس نے کیا تھا ابھی پڑھ کر آئے ہیں پہلے پرسن کوئی تھاکور کسالسیاں چمپاوت نہیں کیا تھا تو اجمیر کے اندر اجمیر میں نصیر آباد کے اندر ودروہ واتھا پندری بھی اینائی جو سینیک ٹوکڑی آئی تھی اس نے ودروہ کیا تھا تو بنچ گیا کونسا کونسا بنچ گیا بھئی جیپور بنچ گیا ٹھیک ہے یہ پرسن پوچھا گیا ہے رپسی شیکنڈ گریٹ 2010 کے اندر کہاں پوچھا گیا ہے رپسی شیکنڈ گریٹ 2010 کے اندر یہ پرسن پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے کہ نیمیلک میں سے کونسا راجستان میں 1850 کی کرانتی کا کے اندر نہیں تھا وہ کونسا تھا جیپور اور جیپور ریاست کی جنتہ نے عام جنتہ نے بھی کس کا ساتھ دیا تھا انگریجو کا ساتھ دیا تھا اس کے بعد آپ سبی کو پتا ہی ہوگا 1942 میں جب چل رہا تھا بھارت کے اندر بھارت چھوڑو آندولن تو اس میں بھی جیپور ریاست نے کیا نہیں لیا تھا بھاگ نہیں لیا تھا اور ایک بار پھر آپ کمنٹ کر کے بتائیں مجھے کہ جیپور ریاست کے ساتھ ساتھ کونسی ریاست نے 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن کے اندر بھاگے نہیں لیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا سہی اتر کونسا ہو جائے گا جیپور ہو جائے گا دیکھو کچھ ویدیارتیوں کو میں نے کمنٹ دیکھی تھے تو کچھ ویدیارتی کہہ رہے تھے کہ سر ویاکھا کر رہے ہو اور کوئی کہہ رہا تھا کہ ویاکھا نہیں کر رہے ہو کوئی کہہ رہا تھا کہ سر ویاکھا زیادہ کر رہے ہو دیکھو اور زیادہ کرو دیکھو ویاکھا تو ان پرسنوں سے سمبندیت بہت ہے اپنے ان چیاروں کے اوپر لے کر چلوں تو ابھی اجمیر کے بارے میں ساری کاتھائیں گانے لوگ جائیں بھی اجمیر کو کس نے بسایا تھا 1113 اسوی میں بسایا تھا جیپور کو 17127 کے اندر بسایا تھا 29 میں تیار ہوا تھا کپ ہی ہے لیکن ٹوپک اپنا کرانتی کا ہے تو کرانتی سے سمبندیت ہی حل کر رہے ہیں ایک گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں ہوگا اپنا ٹھیک ہے دیان رکھنا تو اس چیز کا بھی دیان رکھا کرو کہ ٹوپک اپنا کیا چل رہا ہے آج چل رہا ہے اپنا ٹوپک 1815 کی کرانتی تو کرانتی سے سمبندیت جو گھٹنا ہے وہ آپ کو یاد ہونی ضروری ہے نہیں کہ اجمیر کو کب بسایا کس نے بسایا وہ بات اب نہیں ہے جب اپنے پڑیں گے جلہ درسل ٹھیک ہے تو اس کے اندر ضرور کروائیں گے آپ کو کہ اجمیر کو کب کس نے بسایا تھا اس سے سمبندیت تب میں اس سے سمبندیت ساری باتیں لے کر رہوں گا سمجھ گئے آپ سبھی ٹھیک ہے آپ دیکھو کانسی کیوارے یہ کرونا ہو گیا گیا نیمیلکت میں سے کون سا ستل راجستان میں 1815 کی کرانتی کا کے اندر نہیں تھا تو وہ کون سا نہیں تھا جیپور نہیں تھا ٹھیک ہے چلیں آگے والے پرسن پر یہ آگے والا پرسن 1857 میں کوٹا ویدروہ کا نیتہ کون تھا سوری امل مصرن کیسری سین مہرابخا نواب ولایت علی خان دیکھو ایک دم آسان سا پرسن ہے آپ سبھی کو آنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بھی پرسن پیچھے اگزام کے اندر پوچھا گیا ہے کہ نیمیلکت میں سے 1815 کی کرانتی میں کوٹا ویدروہ کا نیتہ جو کون تھا یہ بھی RPSC 2010 کے اندر پوچھا گیا ہے کب پوچھا گیا تھا 2010 کے اندر پوچھا گیا تھا جو سیکنڈ گرڈ بڑھتی ہوئی جنہ اس کے اندر یہ پرسن پوچھا گیا ہے دیکھو اگر اپنے بات کریں کہ 1800 ساوٹ میں کوٹا کا ویدروہ نیتہ کون تھا اگر میں بات کروں سوری امل میسرن سے سمبندید سوری امل میسرن سے سمبندید آپ کو پتائی ہوگا راجی کریں سوری امل میسرن نے واس باسکر اور ویر ست سے جیسے گرنٹ لکھے تھے ستی رہ سو انہوں نے لکھا تھا اس کے بعد کیسری سی ہیں اس کے بعد مہراب کھا اس کے بعد نواب ولایت علی خان دیکھو میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ کوٹا کے اندر جو ویدروہ کیا تھا وہ کس نے کیا تھا کوٹا میں ویدروہ کیا تھا مہراب کھانے اور میں نے بتایا تھا کب ہوا تھا میرے جنم دن کے دو دن بعد یعنی میرا جنم دن کب تھا تیرہ اکٹوبر کو دو دن کے بعد ہوا تھا تیرہ پندرہ اکٹوبر کو ہوا تھا ٹھیک ہے تو مہراب کھانے کے ساتھ اور کون تھا تو مہراب کھانے کے ساتھ اور تھا کون تھا بھئی لالا جہ دیال تھا کون تھا لالا جہ دیال جہ دیال یاد کرو کوٹ کے کیا لگانا ہے بٹن لگانا ہے یعنی یہاں کا particle immigrant برٹن تھا جہ دیال کون ہو گیا جہ دیال لالا جہ دیال تھا میرا آپ کا deconstruct کون تھا لالا جہ دیال لالا جہ دیال ٹھیک ہے لالا جہ دیال تھے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں تو اور ان کے ساتھ کون تھا اور ان کے ساتھ جو تھے جو بھوانی آلٹن تھے نارائن آلٹن تھے بھوانی آلٹن نارائن آلٹن جنہوں نے برٹن کا سر کاٹ دیا تھا آپ سب بھی کو بتاؤ گا کوٹا کے راجہ رام سنگھ کو درگ کے اندر نظر بند کر دیا تھا اس وقت کون آیا تھا اس وقت آیا تھا مدن بند کر آیا تھا کرولی کا راجہ مدن پال آیا تھا ٹھیک ہے ان سے سمندی تھا ایک اور پرسن آگے وہ بتاؤں گا تو اٹھارہ سو ستاون میں کوٹا میں ویدروہی کا جو نیتہ تھا وہ کون تھا وہ تھا مہراب خان کون تھا مہراب خان اور اس کے ساتھ میں کون تھا لالا جہدیال لالا جہدیال بھانی الٹن نارائن الٹن یہ تھے جنہوں نے برٹن کا سیر کاٹ کر پورے سیر کے اندر گمائیا تھا اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ مہراب خان اور لالا جہدیال کا سمند کون سی ریاست سے تھا یعنی کون سی ریاست سے تھے مہراب خان اور لالا جہدیال ٹھیک ہے بتانا سبھی چلی آگے والے پرسن پر اٹھارہ سو ستاون میں آہوا میں کس بریٹس پولٹیکل اجینٹ کی ہتیا کی گئی تھی اٹھارہ سو ستاون میں جو ویدروہ ہوا تھا کرانتی کی بات چل رہی ہے تو آہوا میں کس بریٹس پولٹیکل اجینٹ کی ہتیا کی گئی تھی کیپٹن ساورز کیپٹن میک موسن جورج پینٹرک لورینس اور کرنل ای برٹن یعنی ای برٹن نہیں دیا یہاں پر کوئی بات نہیں تو ای برٹن یہ چاروں کیا ہے پولٹیکل اجینٹ ہے ٹھیک ہے لیکن چاروں نہیں ہے سوری یہ تین والا ہے یہ اے جی جی تھے یہ کون ہے اے جی جی پینٹرک لورینس کون تھے اے جی جی تھے ٹھیک ہے دیان رکھنا تو سر آپ نے پرسن کیا پوچھا ہے ہم نے پرسن یہ پوچھا ہے کہ 1857 میں آہوا میں کس بریٹس پولٹیکل اجینٹ کی ہتیا کی گئی تھی تو وہ ہتیا کس کی کی گئی تھی آپ سبی کو پتا ہوا میں نے پہلے پرسن کے اندری آپ کو بتایا تھا کس کی ہتیا ہوئی تھی آہوا کے تھاکور کسالسی اچمپاوت نے کس کا شر کاٹ کر آہوا کے کلے کے بھار ٹانگ دیا تھا تو وہ کون تھے میک موسن تھے میک موسن میک موسن کا سر کاٹ کر کھا ٹانگ دیا آہوا کے کلے کے باہر ٹانگ دیا تھا میک موسن کی جو قبر کی پوچھا ہے وہ ریباری جاتی کے لوگ کرتے ہیں جو قبر ہے وہ کہاں ہے اجمیر کے اندر ہے یعنی ریباری جاتی کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی پوچھا کرتے ہیں ریباری جاتی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے اونٹ پالک ہیں کیا ہے اونٹ پالک ٹھیک ہے تو اونٹوں کی اوپر کیا کی جاتی ہے اس تاقلا کی جاتی ہے میں نے بتایا تھا نا ایک دن ہے آپ کو منٹوں کے اوپر کیا کی جاتی ہے اس تاقلا کی جاتی ہے اور اس تاقلا ورطمان میں کس کے اوپر آگئی ہے بتاؤ جلدی جلدی کس کے اوپر آگئی ہے لڑکوں کے اوپر آگئی ہے ٹھیک ہے ویسے نہیں آئی ہے لڑکوں کے اوپر لیکن آج کل کیا ہے سب بھی لڑکی ہے سب بھی سمجھدار ہے اور کرونا کے اندر سب بھی نے وہ کیا کہتی ہے اگر اپنے بات کریں کہ 1857 میں آگوا میں کس پورٹیکل اجنٹ کی حتیہ کی گئی تھی تو وہ پورٹیکل اجنٹ کون تھا کیپٹن میک موشن تھا اس کے بعد اگر اپنے میک موشن سے سمبنید کیپٹن ساورس کھا تھا یہ میوارڈ کا تھا کھا تھا بھئی میوارڈ کا پورٹیکل اجنٹ کیپٹن ساورس تھا پینٹرک لوریس کون تھے پینٹرک لوریس تھے اے جی جی کون تھے بھئی اے جی جی اے برٹن کرنل برٹن تھے یہ کہاں کہ تھے کھوٹا کے تھے کھوٹا کے تھے اس کے بعد کون بنچ گیا جیپٹر کا پورٹیکل اجنٹ بنچ گیا جیپٹر راج پتان اجنٹ سی کا تو اس کا تھا ایڈن جیپٹر کا کون تھا ایڈن تھا جیپٹر کا پورٹیکل اجنٹ کون تھا ایڈن تھا ٹھیک ہے دیان رکھنا اس کو میک موشن کی کیا کاٹ دی تھی چلے نیکسٹ پرشن پر یہ لو آگے والا پرشن 1857 میں ویدرو ہے ہے کہ دوران نیملکٹ میں سے کس ٹھیکانے دار نے تانتیہ ٹوپے کی سہیتہ کی تھی بتاؤ جلے جلگ آگوہ کے ٹھاکور کسال سی چمپاوت باگوہر کے سیودانے سی ہیں سلومبر کے کےسری سی ہیں آسند کے دولے سی ہیں بتاؤ جلے جللل کہ 1857 کی کرانٹی کے اندر 1857 کی ویدروہ میں نیملکٹ میں سے کس ٹھیکانے دار نے یہ کولیج ویعکی تھا 2014 کے اندر یہ پرشن پوچھا گیا ہے تو آپ سبی کو جو پرسن پوچھے گئے ہیں اگزام کے اندر وہ ہی میں کروا رہا ہوں کب پوچھا گیا تھا 2014 میں 2014 میں بڑھتی جس کا اگزام 2016 میں ہوا تھا اسی کے اندر یہ پرسن پوچھا گیا ہے کہ 1857 کی ویدروح ہے کہ دوران نمیلک میں سے کس ٹھکانے دار ٹھکانے دار کی بات ہے اگر اپنے ریاست کی بات کریں تو تانتیہ ٹوپے ایک ہی ریاست میں نہیں گیا تھا کونسی ریاست میں نہیں گیا تھا آپ سبی کو پتا ہے راجستان کی آل سی ریاست جسل میں ریاست میں نہیں گیا تھا باقی سبی ریاستوں کے اندر تانتیہ ٹوپے گمے تھے اور راجستان میں دو بار آئے تھے تانتیہ ٹوپے تو 1857 کی ویدروح ہے دوران نمیلک میں سے کس ٹھکانے دار نے تانتیہ ٹوپے کی سائتہ کی تھی تو وہ کون ہے سلومبر کے کیس ریسی ہیں سلومبر کہاں پڑھتا ہے آپ سبی کمنٹ کر کر بتائیں گے کہ سلومبر کہاں ہے اگر تانتیہ ٹوپے کا نام آ گیا انچو جی سر نئے دن آپ کو بتایا تھا کمپوٹر کو کیا بنانا ہے مائنڈ بنانا ہے تو آپ یاد کرتے رہو تانتیہ ٹوپے کا جب نام آ گیا تو تانتیہ ٹوپے سے سنبھن دیتا آپ ساری باتیں نکال دو یہاں پر کہ تانتیہ ٹوپے کا نام تھا بچپن کا نام تھا رام جندر پانڈو رنگ تھا یہولا گاؤں احمد نگر مہاراستر میں ان کا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا مہاراستر میں ان کا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا ان کی ماتا کا نام کیا تھا رکمانی تھا ان کی پتا کا نام پانڈو رنگ بھڑ تھا یعنی آپ اس کو تانتیہ ٹوپے کیوں کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو کلاس کے اندر بتایا ہوا ہے تھارہ سو اس کے ان کی کرانتی کے اندر ٹھیک ہے جو کلاسیں نہیں تھیں اس کلاس میں آپ کو بتایا ہوا ہے ہنسو جی سر کی کروائی ہوئی ہے کرانتی باپس ہی بھی آپ کلاسیں دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ٹیسٹ شریف شروعات کی ہے تو ٹیسٹ شریف اندر آپ جیدہ جیدہ اسے جوئن کریں ٹھیک ہے تو آپ کو تانتیہ ٹوپے سے سماندھی ساری باتیں پتہ ہونا چاہیے کہ تانتیہ ٹوپے پہلی بار کبھائے تھے آٹھ اگست کو یہ بھائیل وادہ کے اندر آئے تھے نو اگست کو ان کے ساتھ یود ہوا تھا اس یود کا نام وادہ کا یود تھا یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ دوسری بار کبھائے تھے گیارہ دیسمبر کو آئے تھے کہاں آئے تھے دوسری بار باس وادہ کے اندر آئے تھے باس وادہ کے رازہ کون تھے لکسمن سیئے تھے ان کو ہرا دیا تھا یہ اس پرکار سے آپ کو سبھی پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا سمجھ گئے چلیں آگے والے پرسن پر یہ لو نصیر آباد میں ویدروہ کرنے والی ریجیمنٹ تھی سوڑ میں تھی یا پندر میں تھی یا چونتیشویں یا انیشویں بتاؤ جللی جللی کونسی نصیر آباد میں ویدروہ کرنے والی جو ریجیمنٹ تھی جو اجین جو سینک ٹکڑی تھی کس ٹکڑی نے ویدروہ کیا تھا سوڑ بھی تھی پندر میں یا چونتیشویں اور انیشویں دیکھو راجستان میں سب سے پہلے جو ویدروہ ہوا تھا وہ کونسی چھاؤنی کے اندر ہوا تھا وہ ہوا تھا نصیر آباد چھاؤنی میں کونسی چھاؤنی میں ہوا تھا نصیر آباد چھاؤنی کے اندر ہوا تھا سر یہ اس کا نرمان کب ہوا تھا تو اس کا نرمان ہوا تھا نصیر آباد چھاؤنی کا نرمان ہوا تھا پچیس جون اٹھارہ سو اٹھارہ کو ہوا تھا کب ہوا تھا پچیس جون اٹھارہ سو اٹھارہ کو اس کا کیا ہوا تھا نرمان ہوا تھا اس کے بعد اس میں سر ویدروہ کب ہوا تھا تو ویدروہ ہے ہوا تھا اس کے اندر اٹھائیس مئی کو کب ہوا تھا اٹھائیس مئی کو اس کے اندر کیا ہوا تھا ویدروہ ہوا تھا سر یہ ویدروہ ہوا کس میں تھا دو بج کر پچاس منٹ آتا ہے کہیں کہیں تین بجے آتا ہے یعنی یہ دو بج کر پچاس منٹ سے تین کے بیس میں مددے ہوا تھا سر کیا کس نے تھا تو کیا تھا بکتا ورشیہ نے کس نے کیا تھا بکتا ورشیہ نے یاد رکھنا نصیر آباد میں جس نے ویدروہ کیا تھا اس کا نام بکتاور سنگھ آتا ہے اور ادھر اپنے بات کریں بہدر ساتھ جفر سیکنڈ تھے ان کے سینک تھے اس کا نام کیا تھا بکت کھا تھا کون تھا بکت کھا ٹھیک یہ کیا ہے نیا دوست نئی انرجی ہمیں بھی کچھ بہت کچھ سکھا کر جاتی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں پڑھانے کا بھی کچھ انٹریسٹ آ رہا ہے بچے جڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم بھی پڑھائیں اور میں دکھ رہے آپ کے لئے جیسے جیسے ٹائم ملتا رہے ویسے ویسے ہمارے ویدیارتیوں کے لئے کلاس لے کر رہے ہیں روزانہ ہماری انچہ یہی ہے اور یہ آپ سبھی کا پریوار ہے اور آپ کا ہی پریوار ہے کہ آج یہ روزانہ بتاتا ہوں آج یہ ایک لاکھ ہاتھ ہزار کا ہو گیا ہے ٹیلیگرام پر چودہ ہزار جو ہو گئے ہیں تو آپ کو ٹیلیگرام پر سارے نوٹس ڈالے ہوئے باقی ان کی پی ڈی اپ ہے وہ آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی آنسو جی کے ٹریک نام سے ٹیلیگرام ہے اب کچھ ویدیارتیوں کے کمیٹ آ رہے تھے میں یہاں پر تیس سیکنڈ کا سمیں لوں گا آپ سبھی کا جو ویدیارتی نئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیلیگرام جوئن کے سکھ رہے ہیں گوگل پلے سٹور کے اندر جاؤو آپ گوگل پلے سٹور کے اندر جاؤو وہاں سے ٹیلیگرام لکھو ٹیلیگرام کو جوئن کر لو انڈ ڈالوڈ کر لو انسٹال کر لو انسٹال کرنے کے بعد جیسے ٹیلیگرام اوپن ہو جائے تو وہاں پر ایک اپری اوپر آپ کو سرچ کا اوپسن ملے گا وہاں پر آپ نام لکھو انسو انسو جی کے ٹریک جس کے اندر لگ بگ چودہ زار میمبر ہیں ٹھیک ہے وہ آپ جوئن کر لو سب سے زیادہ ہے وہ ٹھیک ہے آج یہ پرکیریہ میں نے بتا دیا اب ان سے سماندیت یہ کمینٹ مت کرنا کہ سر لنک بیج دو اور بیج دو آپ ڈالوڈ کرو اور وہاں سے جوئن ہو جاؤ ٹھیک ہے تو نصیر آباد میں ویدروہ کرنے والی جو جو ریجیمنٹ تھی وہ کون سی تھی آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا کون سی تھی پندروی اینائی تھی اور پندروی اینائی کے سینک تھے جس کا نام کیا تھا بکتاور سینگھ نے یہاں پر کیا کیا تھا ویدروہ کیا تھا آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا بکتاور سینگھ نے یہاں پر کیا کیا تھا ویدروہ کیا تھا اس کے بعد پندروی اینائی اور اس کے ساتھ میں ایک تیسویں اینائی نیٹیو انفیکٹری یعنی اینائی نیٹیو انفیکٹری ان دونوں نے مل کر یہاں پر کیا کی تھی نصیر آباد ساؤنی کو تیس میں اسکر یہاں کے کرا نکہ رہے ہیں تو یہاں پر دو انگریج تکاریوں کی ہتیاں کی تھی اگر آپ کو پوچھ لے کی نصیر آباد میں انگریج تکاری کون سے مارے گئے تھی تو اس کا نام آتا ہے سٹوپس ووڈ سٹوپس ووڈ ایک کا نام آتا ہے سٹوپس سٹوپس ووڈ اور ایک کا نام آتا ہے نیون برگ یہ دو انگریج تکاری تھے جن کی کیا کی گئی تھی ہتیا کی گئی تھی چلیں آگے والے پرشن پر یہ رہی راجستان کی کونسی ریاست میں کرانتی کاری باہر سے آئے تھے بہت ہی امپورٹیٹ ہے راجستان میں کونسی جو تھاونی تھی جس کے اندر جو کرانتی کاری تھے وہ باہر سے آئے تھے ریاست کونسی تھی بیکانیر تھی یا دولپور یا کٹا یا پھر الور بتاؤ جللی جللی آپ سبھی بیکانیر کے راجہ کون تھے ساردل شیئے تھے یہ اس پرکار سے آپ سبھی کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو بتاؤ کہ راجستان کی کونسی ریاست کے اندر جو کرانتی کاری تھے وہ باہر سے آئے تھے بتاؤ بھی آپ جللی جللی کٹا کے آپ سبھی کو بتائی ہوگا الور تھے دولپور کے راجہ کون تھے یہ آپ کو کمنٹ کر کر بھی بتانا ہے ساتھ ساتھ میں کیونکہ میں نے یہ چیز گھروائی تھی دیکھو دولپور سے سمجھے دکھر اپنے بات کریں اس کا صحیح اتر کونسا ہوگا دولپور ہوگا دولپور کے اندر جو کرانتی کاری آئے تھے وہ باہر سے آئے تھے سر تو آئے کہاں سے تھے یہ مہدوپور نے کیونکہ دولپور کے اندر جو بدرہ ہوا تھا وہ کرانتی کاری آئے تھے وہ آئے تھے اندور اور گوالیر سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے اندور اور گوالیر سے آئے تھے اندور اور گوالیر سے آئے تھے گوالیر اور راجستان کی ایک مطر جو ریاست ہے دولپور ریاست تو اس سے سمجھے تھا آپ ایک چیز دیا رکھنا کہ یہاں پر قرانتی کاری باہر سے ہی تو آئے تھے اور باہر کی سینہ نے آکر اسے کیا کیا تھا دبایا تھا اس ویدروہے کو تو سر باہر کی سینہ کہاں سے آئی تھی پٹیالا سے آئی تھی بھی پٹیالا ٹھیک ہے کہاں سے آئی تھی پٹیالا سے آئی تھی یعنی کہ دولپور کے نریشتے جن کا نام تھا بھگونت سینگھ کیا نام تھا بھگونت سینگھ نے کیا کیا تھا پٹیالا نریشت کو کیا لکھا تھا پتر لکھا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی سینہ بیج کر اور دولپور کے اندر ویدروہ کو دبایا تھا پٹیالا پیک یاد آ گیا پٹیالا پیک ہوتا ہے پٹیالا جوتی ہوتی ہے پٹیالا اور کیا ہوتا ہے سوٹ بھی ہوتا ہے پھر لڑکیاں گئے گئے مارا نام نہیں لیا ہماری بڑائی نہیں گئی کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ میں تو پٹیالا شہر بھی ہے ٹھیک ہے ایک پٹیالا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سب چیچیں ہیں آپ سبی کو پتہ ہی ہے نا پٹیالا پیک اور وہ گنے آتے ہیں نا پنجابی پنجابی پتہ نہیں آگے تو وہ کیا کہتا ہے پٹیالا پیک اڈگیا اڈگیا کرے تو ہے پر سمجھ میں کو نہیں آیا کہ آپ نے صرف اور صرف باغڑی ہوا اپنی ماتر باسا ہے اور ماتر باسا وہ میشہ کی ایک پریم راکھنو چی ہے تو ماتر باسا ہی ہوا اپنے ٹھیک ہے تو دولپور ہو گئی آپ دولپور سے سمجھ دیتے ایک سنسی بچوں نے کمنٹ بھی کیے تھے اور میرے بات سے پرسنل میسیج بھی کیے تھے وارسوپر کی سر آپ نے دولپور والا جو ویدروہ ہے وہ آپ نے جلائی کے اندر کروا دیا تھا دیکھو دیار رکھو دوستو میں نے وہاں پر ایسے نہیں کہا تھا کہ آپ کو جلائی کے اندر ویدروہ ہوا تھا سائد میں نے یہ کہا تھا کہ جلائی کے اندر کیا تھا کہ وہاں پر جو ایک گھٹنا گھٹی تو ہی تھی ارادت نگر کی تحصیل تھی وہاں پر کیا ہوا تھا دو لاکھ روپے لٹے گئے تھے دو لاکھ روپے لٹے گئے تھے باقی جو یہ گھٹنا ہے وہ اکٹوبر کے اندر ہوئی تھی کب ہوئی تھی اکٹوبر میں یہ کرانتی ہوئی تھی یہاں پر اگر آپ کو پوچھ لے دولپور کے اندر ویسے تو نہیں پوچھے گا لیکن یہی پوچھے گا کہ کونسی ریاست کے اندر کرانتی کاری بہار سے آئی تھی ٹھیک ہے اور اکٹوبر کے اندر یہاں پر کیا ہوئی تھی کرانتی کی شروعات ہوئی تھی صرف یہاں پر کرانتی کی شروعات کس نے کی تھی تو گجرنیتا دیوانے کی تھی کس نے کی تھی گجرنیتا دیوانے کی تھی ٹھیک ہے یہ لو بھی یہ ہو گیا complete چلے آگے والے پرشن پر تانتیا ٹوپے نے جب ٹونک پر ادھکار ہو گیا تب کس انگریت ادھکاری نے ٹونک کو مکت کروایا بتاؤ روبرٹس ایڈن ساورس کینن بتاؤ بھی جلدی جلدی کس نے کروایا تھا ایڈز روبرٹس ہے وہ تو پیچھے ہی پڑھا ہوا تھا اس کے تانتیا ٹوپے کے بار بار روبرٹس ہے وہ ان کے پیچھے ہی رہا تھا الگ بگ ہستانوں پر جیسے کرن وہ ہومستان انگریز دیکھا رہی ہے لین ماؤنٹ میں جھ روک تھے وہ کس کے پیچھے ہی رہے تھے تانتیا ٹوپے کے پیچھے ہی رہے تھے شیوازی پرمپرا کا انتیم سے نکھ تھا تانتیا ٹوپے ٹھیک ہے اور ان کی فانسی کے ساتھ یہ آپ سبھی کو پتا ہے کرانتی کیا ہو جائے گی سماپت ہو جائے گی اور انہیں فانسی دی گئی تھی 18 اپریل کو تو دیکھو جب ان کا ٹونگ کی اوپر ادھکار ہو گیا تھا ٹونگ سے اگر آپ کو پرسن پوچھ لے کہ ٹونگ کی اوپر جب ادھکار ہو گیا تھا تو کس انگریز ادھکار انہیں ٹونگ کو مکت کروایا تھا دیکھو اگر اپنے بات کریں ساورس میواڑ کا تھا کینن اس وقت گورنر جنرل تھا آپ سبھی کو پتا ہے ڈل کر گیا ڈل ہو جی ایننگ کھیلنے آیا کینن تو یہ تو تھے نہیں اس کے بعد ٹونگ کس کے پاس میں تھا ٹونگ تھا جب پور کے پاس میں کس کے پاس میں تھا جب پور کے اور جب پور کے پولٹیکل ایجنٹ کون تھے ایڈن تھے کون تھے بھئی ایڈن تو کون آئیں گے بھئی مکت کرانے کے لئے ایڈن آئیں گے یعنی جیپ پور کے پولٹیکل ایجنٹ کون تھے ایڈن تھے جیان رہے آپ سبھی کو جیپ پور کے اس وقت کرانتی کے سمائے راجہ کون تھے رامشیہ شیکنڈ تھے کون تھے رامشیہ شیکنڈ سر یہ فرسٹ کون تھا رامشیہ شیکنڈ وہ تھا جس کی چنگل سے بھاگ کر شیوات جی بھاگ کر چلا گیا تھا رامشیہ شیکنڈ کی ویلی میں شیوات جی کو قید کیا گیا تھا اور اورنگ جیب اس سے ناراض ہو گیا تھا وہ تھا ٹھیک ہے تو یہ رامشیہ شیکنڈ تھا جیپور کا راجہ تھا اور یہاں اس پرسن کا جو اتر ہوگا وہ کون سا ہوگا ایڈن ہوگا ٹھیک ہے جیان رہے اس کے بعد یہ پرسن بہتی مہتوپرن ہے کہ شیخہ واتی بی گریڈ کا مکھیالے کہا تھا بتاؤ بھی شیخہ واتی بی گریڈ کا مکھیالے کہا تھا شکر جنجنو کھیتری اور فتیہ پور بتاؤ بھی جلدی جلدی اب یہاں پر کچھ ایک پرسن ایسی ہیں جو اگزام میں پوچھے گئے ہیں اور یہ کونسی اگزام کے اندر پوچھا گئے ہیں سر جتنے بھی جو پرسنیں میں نے آج جو کروا رکھی ہیں کل بھی کروایا تھے جو آسان کیوشن بھی تھے ہارڈ کیوشن بھی تھے تو وہ سارے کے سارے اگزام کے اندر پوچھے گئے ہیں اب دیکھو یہاں سے آپ دیان رہی رکھنا شیخہ واتی بی گریڈ کا جو مکھیالے تھا وہ کہاں تھا شیخہ واتی بی گریڈ کا مکھیالے رکھا گیا تھا جنجنو کے اندر کہاں رکھا گیا تھا جنجنو میں شیخہ واتی بی گریڈ کا جو مکھیلے تھا وہ تھا جھنجنو کے اندر دیان رہے سبی کو کیونکہ سیکھا واتی پردیس کے اندر تین جلی آتے ہیں کتنے جلی آتے ہیں تین کون کون سا چورو سکر اور جھنجنو اور اس پردیس کی جو پرمکھ ندی ہے اس ندی کا نام کیا ہے کانتلی ندی ہے کانتلی ندی اسے کہتے ہیں انتیک پروہہ کی درستی سے دوسرے سب بڑی ندی اس کو کہا جاتا ہے وہ کونسی ہے کانتلی ندی ہے کانتلی ندی جس پردیس میں بہتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو راواتی پردیس کہا جاتا ہے یعنی جس پردیس کے اندر کانتلی ندی بہتی ہے اس پردیس کو کیا کہا جاتا ہے تو راواتی پردیس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک منٹ ایک منٹ یعنی کہ آپ کو پوچھلے سیکہ واتی بگریڈ کا مکھیلے کہاں استیت تھا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا جنجنو کے اندر استیت تھا اب دیکھو آپ کو یہ چیز بھی پتا ہوں جائے یہ پرشن پوچھا گیا تھا ریس 2016 کے اندر کب پوچھا گیا تھا ریس 2016 میں آسانسا پرشن پوچھ لیا تھا مینس جو پری پیپر تھا اس کے اندر پوچھا گیا تھا کہ شرکاواتی بگریڈ کا مکہ لے کہاں استیت تھا تو کہاں تھا جنجنو کے اندر استیت تھا دیان رکھنا شرکاواتی پردیش کا جو مکہ لے تھا بگریڈ کا مکہ لے وہ کہاں تھا جن جنوں کے اندرے اشتیت تھا ٹھیک ہے چلے آگے والی پرسنبر یدی اجمیر پر کرانتیکاریوں کا ادھکار ہو جاتا تو راجستان کے راجہ ان کے سہیوگی بن جاتے یہ کتھن کس کا ہے بہت ہی مہتوبند کتھن ہے بتاؤ جلدی جلدی کہ یدی اجمیر پر کرانتیکاریوں کا ادھکار ہو جاتا تو راجستان کے راجہ ان کے کیا بن جاتے سہیوگی بن جاتے یہ کتھن کس کا ہے بتاؤ جللی جللی بھی کس کا کتن ہے پیچارڈ کا ہے ساورس کا پیٹک لورے سکیننگ کس کا کتن ہے بھی اجمیر پرکرانتی کاریوں کا عدیقار ہو جاتا تو بہت ہی ساندار جو کتن ہے وہ آپ سب کو بتاؤ بھی جللی جللی بتاؤ تب تک میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں پیچارڈ کا ہے یا پھر ساورس ہے یا پھر پیچارڈ سے سماندیت اگر آپ کو سماندیت بات پوچھ لیں دیکھو پہ یہ کتن ہے وہ مہتوکن کتن ہے کس کا کتن ہے سر یہ کتن ہے دیکھو اجمیر پر عدیقار ہو جاتا تو وہاں پر تھا کون تھا پیچارڈ تھا تو یہ کتن کس کا ہوگا پھر پیچارڈ کا ہی کتن ہوگا کس کا کتن ہوگا پیچارڈ کا کی اجمیر پر اگر کرانتی کاریوں کا عدیقار ہو جاتا تو یعنی کی نی سوری یعنی اجمیر پر کرانتی کاریوں کا عدیقار ہو جاتا تو تو راجستان کے راجہ ان کے کیا بن جاتے ہیں سہیوگی بن جاتے ہیں یہ کتھن بھی کس کا ہے پیچارڈ کا کتھن ہے پیچارڈ نے یہ کتھن کہا کس میں تھا یہ دیکھو پیچارڈ نے یہ کتھن کہا تھا دے میونٹینی ان راجستان کس میں کہا تھا دے میونٹینی ان راجستان دے میونٹینی ان راجستان اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ جدی از میر پر کرانتی کاریوں کا عدیقار ہو جاتا تو یہاں کے راجہ بھی ان کے کیا بن جاتے سیوگی بن جاتے تو یہ کتن کس کا ہے پیچارڈ کا ساورس میوارڈ کی پورٹیکل اجینٹ پینٹرک لورنس اے جی جی تھے کینین گورنر جنرل تھے ان سے سمجھت میں آپ کو ساری باتیں بتا چکا ہوں پہلے بھی ٹھیک ہے چلیں آگے والے پرشن بھر یہ رہا آگے والا پرشن 1857 کی کرانتی میں سہید ہونے والے پرثم راجستان کی ویکتی کون تھے 1857 کی کرانتی میں سہید ہونے والے راجستان کی پرثم ویکتی کون تھے دیان رہے بھی پرشن کو دوبارہ پڑھ لو اس کے بعد اس کا اتر دینا ہے 1857 کی کرانتی میں سہید ہونے والے راجستان کی پرثم ویکتی کون تھے دیان رکھنا دوستو اگر ایسا پرشن اگر آپ کو اگزام میں پرشن پوچھا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو مانگل پانڈے کر کر آتے ہو مانگل پانڈے نہیں کرنا ہے مانگل پانڈے تو بیرکپور چاہونے کے دوسرے نیک تھے وہاں کی تات کالین گھٹنا ہے ان کو مار دیا گیا تھا لیکن راجستان سے پرشن کیا پوچھا گیا آپ کو راجستان سے دیان رہے راجستان سے پرشن پوچھا گیا ہے تو راجستان سے اگر اپنے بات کریں تو ہم راجستان سے سہید ہونے والے ویکتی کون تھے آمار چند باتھی آتے کس ریاست سی تھی سر یہ تھے بکہ نی ریاست سی تھی کس ریاست سی تھے بکہ نی ریاست سی تھی ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستی abundance کی قرآن alive میں سر یہ سہید کئے تھے یہ سہید ہوئے تھے گوالیر کی اندر کہاں پر ہوئے تھے گوالیر میں انگریزوں نے اسے پھانسی دے دی یہ سیٹھ تھے کیا تھے سیٹھ تھے انہوں نے سہیتہ کی تھی کس کے لکس می بائی کی ان کی کیا کیتی انہوں نے نانہ صاحب ان کی کیا کیتی انہوں نے سہارتہ کیتی کس نے بھئی مرچند باٹیا نے کیتی جن کو 22 جون 1857 کو کب بھئی 22 جون 1857 کو گوالیر میں ایک پیڑ کے نیچے انہیں کیا دے دی گئی تھی فنس ہی دے دی گئی تھی ان کو راجستان کا منگل پانڈے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ان کو راجستان کا منگل پانڈے کہا جاتا ہے مرچند باٹیا کو راجستان کا دوسرا بامہ سا کہا جاتا ہے دوسرا باہماسہ تو سر یہ پہلا باہماسہ کون ہے تو پہلا باہماسہ آپ کو بتاؤ گا میوار کے مہارانہ پرتاب شئی ہیں جس نے ساہیتہ کی تھی وہ تھے میوار کے پرثم باہماسہ یعنی راجستان کے پرثم باہماسہ جنہیں کہا جاتا ہے یہ امرچند باٹھی ہے راجستان کے دوسرے باہماسہ جنہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بکانے ریاستی تھے اور راجستان کے سب سے سعید ہونے والے پرثم بیکتی تھے 1373 کی قرانتی میں کمنٹ کر کر یہ بتائیں گے سبھی راجستان میں سب سے یوہ عمر میں جو سہید ہوا تھا وہ کون تھا سب سے یوہ سہید ہونے والا ویکتی کون تھا جو سہی بتائے گا سبھی پرسنوں کی اتر اس کے کمنٹ کو پن کر دیا جائے گا اور وہاں سے آپ سبھی اتر دیکھ لینا باقی جو پرسن نہیں آئے گا اس کا اتر میں خود کمنٹ کے اندر دوں گا آپ سبھی کو تو 1374 کی قرانتی میں جو سہید ہونے والا ویکتی تھے راجستان سے اگر پوچھ لے تو راجستان سے تھے امرچند باٹھیا تھے جن کو 22 جون 1857 کو کیا دے دی گئی تھی جو نے ہاں سے دے دی گئی تھی انہیں راجستان کا منگل پندے کا آ جاتا ہے انہیں راجستان کا دوسرا بہماسہ کا آ جاتا ہے بہماسہ پرسکار دان داتاوں کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سری باتیں ہیں پرسکار والا بھی ویڈیو لے کر آئیں گے جیسے جیسے ٹائم ملتا رہا ویسے ویسے کچھ نہیں کچھ نہیں کرتے رہے گے آپ کے لئے ٹھیک ہے چلیں آگے والی پرسن پر ایک دم آسان سا کیسے نے پیچھے اگزام میں بھی پرسن یہ پوچھا گیا ہے 1857 کی قرانتی کے اندر 1857 کی قرانتی میں پہلے گورنر جنرل کون تھے 1857 کی قرانتی سے پہلے گورنر جنرل کون تھے پرسن کو دو بار پڑھا کرو اس کے بعد اتر دیا کرو ایک دم آسان سا کیسے نہیں ہے تو آسان نہیں ہے آپ کیا کر کر آوگے اگزام کے اندر بھاگ کر بتاؤ کون تھے کینین تھے کرجن تھے ڈل ہو جی ہنری لورینس کون تھے بھئی بتاؤ جلدی جلدی دیکھو اگر اپنے بات کریں یہاں پر 1857 کی قرانتی سے پہلے جو گورنر جنرل تھے وہ کون تھے تو دیکھو یہاں پر پرسن کیا پوچھا گیا آپ سے ہے کہ پہلے کون تھے 1857 کی قرانتی سے یعنی اس وقت تو کون تھے آپ سبی کو پتا ہے کینین تھے تو اس سے پہلے کون تھے اس سے پہلے تھے ڈل ہو جی ٹھیک ہے ڈل ہو جی جس نے گود نشید نیتی ہڑپ نیتی لے کر آیا تھا وہ ٹھیک ہے جس نے سنتارہ کو سب سے پہلے لٹا تھا یعنی ہڑپا تھا 1848 کے اندر مہاراشتر میں پڑھتا ہے سنتارہ راجستان میں اس کی شکار ہوئی تھی ادیپور ریاست آپ سبی کو پتا ہے ٹھیک ہے تو 1848 کی قرانتی سے پہلے اگر آپ کو گورنر جنرل پوچھ لے تو کون ہوگے ڈل ہو جی ہوگے کینین سے سماندیت بات کریں تو کینین تو اس وقت تھے جب قرانتی ہوئی تھی کرجن سے سماندیت بات کریں تو کرجن کے سمیے ایک بہت بہتوبن گھٹنا گھٹیت ہوئی ہوئی ہے آپ سبی کو پتا ہے 1905 بھنگ بھنگ بنگال کا کیا ہوا تھا فیوازن ہوا تھا ہینری لوریس ہینری لوریس راجستان کی اے جی جی تھے کب 1859 کی قرانتی سے پہلے کس کے بھائی تھی پینٹریک لوریس کے بھائی تھے کس کے بھائی تھے پینٹریک لوریس کے بھائی تھے جن کو عوض بھیج دیا تھا انگریزوں نے پینٹریک لوریس تو 1859 کی قرانتی قسم میں کیا تھے اے جی جی تھے ان کے بھائی تھے ٹھیک ہے جیان رکھنا چلے آگے والے پرسن پر یہ رہا 1859 کی قسم میں راجستان میں اجینڈ ٹو گورنر جنرل کون تھا ایک دم آسان سا کیوں تھے لیکن اگزام میں پوچھا ہوا ہے کیا گرین آسان تو ہے ہرٹ جو جو تھے میں نے ٹیسٹ پیپر بنایا تھا اور آسو جی سر نے وہ لے لیا تھا آپ سے اب جو اگزام میں پرسن پوچھے گئے وہ کروارہا ہوں آپ سے تو 1859 کی قسم میں راجستان میں اجینڈ ٹو گورنر جنرل کیننگ تھے پینٹریک لوریس یا پھر جنرل ہوئیو 될ی یا لیفٹ نیٹ باغ بطاؤ بھی ایک دم آسان سا دلسپ ہے بطاؤ کسی کا غلط نہیں آنا چاہیے بتاؤ جلدی جلدی ایک کا بھی غلط نہیں آنا چاہیے کیونکہ ایک دم آسان کیوں سے نہیں ہے دیکھو صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے سبی کا ٹھیک ہے بھی پینٹریک لوریس تھے کون تھے بھی پینٹریک لوریس دونمرب یعنی پینٹرک لوریس تھے آپ کو ابھی بتا کر آیا ہوں نا پینٹرک لوریس سے پہلے کون تھے ہنری لوریس ان کے بھائی تھے جن کو عبد بھیج دیا گیا تھا نئے اے جی جی بنے تھے کون بنے تھے پینٹرک لوریس بنے تھے پر تھم اے جی جی کون تھے مسٹر لوکیٹ تھے آپ کو یہ بتانا ہے اے جی جی پند کی ستاپنا کب ہوئی تھی کروایا تھا میں نے آپ کو اے جی جی پند کی ستاپنا کب ہوئی تھی کمنٹ کر کر بھی بتانا ہے پینٹرک کون تھے پینٹرک لورین سی اتر بھی ٹھیک ہے دیان رکھنا چلے آگا آل پرسن بھر اٹھارہ سو ستی آون میں ویدروہے کے سمیہ آوا کے ٹھاکور کسالسیاں کو میواڑ کے کس ستان کے سامت نے اپنے یہاں سرن دی تھی بتاؤ کھوٹھاریا کے بھنڈر کے بدنور کے یا پھر آسند کے اٹھارہ سو ستی آون کی کرانتی کے سمیہ آوا کے ٹھاکور کسالسیاں کو میواڑ کے کس سامت نے سرن دی تھی فرشت گریڈ دو میں پچھا گیا تھا جان رکھنا کب پچھا گیا تھا فرشت گریڈ دو ہزار میں پچھا گیا تھا کہاں کے ٹھاکور تھے بتاؤ بھی کھوٹھاریا کے تھے یا بندر کے یا بدنور یا سندھ بھی الواڑا کے تھے بتاؤ اس بھی جلدی جلدی فرشت گریڈ دو ہزار گیارا میں جیکی قدو پیپر ہوا تھا اس کے اندر پچھا گیا تھا یہ پرسائن اس کا سہی اتر ہوگا ٹھیک آپ سبھی کو کٹھاریا کے جو تھے ٹھاکو جو دشیہ نے ان کو کیا دی تھی سرن دی تھی یہ دیان رکھنا کہ اٹھارہ سو ستیان کی قرانتی میں کچھ آلسیاں چمپاوزو آگئے تھے پاکر واپس پھر انہیں انہیں آتم سمرپن کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ چیز تھی ایک منٹ دوستو میں تھوڑا سکپانی پی لیتا ہوں ابھی ایک منٹ جو سرن دی تھی وہ کس نے دی تھی کوٹھاریا کے جو دشیہ نے ان کو کیا دی تھی سرن دی تھی دیان رکھنا آگوا کے اندر جو ویدرہ ہوا تھا بعد کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا آٹھ اگست 1860 کو نمچ میں انگریجوں کے سامنے انہوں نے کیا کیا تھا اپنا آتم سمرپن کر دیا تھا کس نے کسالشیہ چمپاوز نے اس کے بعد ان کے اوپر ایک جان سمیتی بنی تھی جس کا نام تھا میجر ٹیلر کیا دیکھستہ میں ایک کمیشن منایا گیا تھا دس نومبر 1860 کو ان کو دیہا کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے اب ان کی مرتیوں کب ہوئی تھی یہ آپ مجھے کمنٹ کر کر بتانا سبھی ٹھیک ہے چلے آگے والے پرسن بار یہ لوگا کے والا پرسن راجستان کے کس راجے میں 1860 کی قرانتی کے سمیں کوٹا مہاراو کی سائتہ کی تھی یعنی کس راجے کے قرانتی کے سمیں راجستان میں کس راجے نے بتاؤ جلی جلدی sebenی یعنی کس راجے کے سمیں یعنی کس راجے کے راجہ نے کوٹا مہاراو کی کی تھی رکشر کی تھی بتاؤ جلی جلدی سعطی انتظار کر رہا ہوں میں آپ سبھی کا اب دیکھو اگر اپنے بات کریں کوٹا سے سم مندیت کوٹا کا رام سینگھ کو آپ سبی کو پتا ہوگا بندی بنا لیا تھا اور راجستان میں سونیوں جی جو سو ویستیت کرانتی ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی کوٹا کے اندر ہوئی تھی کیونکہ کرانتی کاریوں نے کوت والی نامکستان پر کیا لے رہایا تھا تیرنگا میرا رنگ دے بسنتی ٹھیک ہے تیرنگا تیرنگا لہر آیا تھا اور تیرنگا لہر آیا تھا اور چھائے ماہ تک کیا کیا تھا ساسن کیا تھا اس لیے وہاں پر کیا ہوئی تھی چھائے ماہ تک ساسن کیا تھا اس کے بعد چھائے ماہ تک ساسن کرنے کے بعد یہاں پر جو کرولی کے مہارادہ آئے تھے مدن پال کون آئے تھے مدن پال آئے تھے جنہوں نے یہاں پر آ کر کیا کیا تھی بھی کوٹا کے رام سینگھ کو کیا کیا تھا سوت انتر کروایا تھا ان کے ساتھ ایک انگریج علیہ کا دیکھا رہا تھا کون آئے تھا روبرٹس روبرٹس کے ساتھ کٹا کا جس کا نام تھا مدن پال اس کا صحیح اتر کون سا ہوا کرولی کا کرولی کا راجہ کون تھا مدن پال مدن پال نے یہاں پر آیا تھا اور رام سنگھ کو کیا کیا تھا مکت کروایا تھا روبرٹ کے ساتھ آیا تھا کرولی کے راجہ مدن پال کو جی سیائی کی اپادی دی تھی انگریزوں نے کس کی اپادی دی تھی جی سیائی کی یعنی گرانڈ کمانڈر سٹیٹ اوپ انڈیا کی اپادی دی تھی اس کے بعد اس کی توپوں کی سنگیہ تیرہ سے کتنی کر دی تھی سترہ کر دی تھی اور کوٹا کی جو تھی وہ گھٹا دی تھی کیوں گھٹا دی تھی کیونکہ کوٹا کے راجہ کی اوپر آروپ لگایا تھا کہ یہاں پر جو انگریز دکاری مارے گئے ہیں برٹن ہے پرینک ہے اوٹنر ہے سیڈنر ہے وہ سارے کے سارے کوٹا مہاراجہ کی وجہ سے مارے گئے ہیں اس لئے انہوں نے کیا کیا اس لئے انہوں نے کوٹا کی تیرہ سے کتنی کر دی توپ سلامی نہیں سترہ سے تیرہ کر دی ٹھیک ہے دیان رکھنا تو راجستان میں کس راجیہ کے کرانتی کے سمعے کوٹا کے مہاراو کی سائتہ کی تھی تو وہ کون سا ہوگا کرولی ہوگا کرولی کا کون تھا مدن پال تھا ٹھیک ہے دیان رکھنا پرسیسنی سمبندی جو ساری ویک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے جو مدن پال ہے مدن پال نے سائتہ کی تھی انگریزو کی جس کو جیسیہی کی اپادی تھی کوٹا میں ویدروہ کب ہوا تھا پندرہ اکٹوبر کو ہوا تھا مہراب کھاں ہو رہے لالا جیدیال نے کیا تھا ان کے ساتھ نرائن الٹن گھانی الٹن جو پلٹن نام کے ویکتی تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور اس کے بعد بلٹن کا سیر کاٹ دیا تھا پورے سہر کے اندر گھومیا تھا ٹھیک ہے راجستان کے راجاؤں میں ویکون سا سا سکتا جو اپنی شینہ کے ساتھ اٹھارہ سو ستاون کے سوتندرتہ سگرام میں انگریجوں کی سائتہ کے لئے راجہ سے باہر گیا پوچھا گیا پرسن ابھی اکجام کے اندر دیان رکھنا تو راجستان میں راجاؤں میں ویکون سا سا سکتا جو اپنی شینہوں کے ساتھ اٹھارہ سو ستاون کے سوتندرتہ سنگرام میں انگریجوں کی سائتہ سے باہر گیا تھا تو وہ کون سا تھا جیپور کا تھا یا جودپور کا یا ادیپور کا یا پھر بکا نیر کا کانکہ تھا آپ کو کوئی بھی پرسن پوچھ لے تو ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگزیام والا ہے وہ پرسن کیسے بنائے گا جیسے وہ کہتے ہیں ایک famous eight-trude states لگاتے ہیں کچھ بھی دارتی میں نے دیکھے تھے کہ جہاں پر تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں تو ہماری شروع ہوتی ہے تو دیان رکھنا یہ states سے کچھ نہیں ہوگا جہاں پر تمہاری پڑھائی کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پر اگزیامینر کیا کرتا ہے وہاں سے تو پرسن بنانے شروع کرتا ہے اب سوچ لو کس پرکار سے پرسن آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے اب آپ کی مرضی ہے کتنے پڑھتے ہو کتنی تیاری کرتے ہو کس پرکار سے جو اپنے لکشے کو بنائے ہوئے ہو کس پرکار سے کہاں تک اپنے ان کو آگے لے کر داتے ہوئے ہوئے تو آپ سب پر ہی depend رہے گا ہمارا کار یہ کیا ہے آپ کو تیاری کروانا ہے تو راجستان کے جو راجہ تھا سہی ہے آپ کا سہی اتر ہے بیکہ نیر بیکہ نیر کے راجہ کون تھے سردار سینہ کون تھے سردار سینہ اب بھئی سردار سینہ کیا ہے سردار سینہ آپ کی سینہ لے کے چال پڑھے ہو کنے چال پڑھے ہو بھئی ہنسار اٹھ گئو پنجاب میں اٹھ گئو شرسہ اٹھ گئو ہنسار ہانسی یعنی نام ہی جور جور کیسے رہا ہانسی ہانسی کوئی نام ہے ہانسی ہانسی دیکھو ہانسی چلا گیا تھا سردار سینہ چلا گیا تھا نام تو ہے بھی نام تو ہے جو دیئے سردار ہنسی پنجاب میں گیا تھا یہ ٹھیک ہے پیدل سینہ جنرل ہون کورٹ لینڈ کی نیترتوں میں لے کر گیا تھا کس کی نیترتوں میں لے کر گیا تھا ہون کورٹ لینڈ کی ہون کورٹ لینڈ کی نیترتوں میں یہ لے کر گیا تھا ٹھیک ہے انگریجوں نے اسے خوش ہو کر ٹیب بھی پرگنے کے ٹیب بھی کہاں آتا ہے انمانگڑ کے اندر آتا ہے اور انمانگڑ میرا کیا ہے بھئی جلہ ہے ٹھیک ہے ٹیب بھی ٹیب بھی کے اکتاریس گاؤں اوپار میں دیئے تھے ٹیب بھی کے کتنے گاؤں اکتاریس گاؤں اوپار میں دیئے تھے انگریجوں نے اب انگریجوں کیلہ کو بھی آپنا گاما یعنی اپنے ہی تو گاؤں تھے اپنے راجاؤں کو دے رہے تھے لیکن اس وقت کیا نہیں تھی ایکتہ نہیں تھی اور ایک دن میں نے پہلے بھی کہا تھا جب جب اپنے مطرتہ یعنی اپنے جو ہوئی ہے جب جب اپنے کڑی ٹوٹی ہے اپنے راج پتوں کی تب تب پڑوشیوں نے ہمیں لٹا ہے جب جب اپنا پریوار ٹوٹا تب تب پڑوشیوں نے ہمیں لٹا انگریجوں کو دیکھ لو اب برتمان میں ایک وہ پاس میں ملک ہے نا نانا پٹیگر کا فیمل ڈائلوگ آگے آنے والے سمیہ میں اپنا نقصہ بھی نہیں دیکھ پائے گا ٹھیک ہے نانا پٹیگر کا بول رہا ہوں کہ آپ سوچ لو سر آپ کیسے بول رہے ہو ٹھیک ہے دیان دکھنا تو اس کا صحیح اتر کون سا ہوگا بکہ نیر کی رازہ سردار سنگھ گئے تھے سردار سنگھ ایک ایک کرن کے سمیہ رازہ تھے پانچ ہزار سینہ لے کر گھڑ سمار لے کر گئے تھے یہ اور جنرل وون کورٹ لینڈ کی نیترتوں میں گئے تھے پانچ ہزار سرسہ کی اور گئے تھے ٹھیک ہے ہو گیا کم لیڈی ہے آپ دیکھو بیرکپور کی چھاؤنے میں پرمکھ کرانتی کاری کون تھے بیرکپور کی چھاؤنے میں اگر پوچھ لیں ایک پرسن یہاں پر میں نے یہ بھی دیا ہے تانتیا پانڈے تانتیا ٹوپے منگل پانڈے کونرسی ہیں جہ دیان بتاؤ بھی کہ بیرکپور کی چھاؤنے میں پرمکھ کرانتی کاری جو سینک تھے وہ کون تھے آپ سبھی کو بتانا ہے جلدی جلدی بتاؤ تانتیا ٹوپے تھے یا پھر منگل پانڈے یا کونرسی ہیں یا پھر لالا جہ دیال بتاؤ بھی جلدی جلدی بیرکپور چھاؤنے کہاں ہے بنگال کے اندر ہے کہاں بھی پسٹی بنگال کے اندر ہے اور یہاں پر ایک چونتیشوی اینائی کا ایک سینک تھا چونتیشوی اینائی چونتیشوی نیٹیو انفیکٹی کا ایک سینک جس کا نام کیا تھا مانگل پانڈے اور اس کے ساتھ تھا ایک اسور پانڈے مانگل پانڈے بلیگاؤں یوپی کا رہنے والا تھا وہاں کا وہ سینک تھا اس کا سیوتر کون سا ہوگا مانگل پانڈے مانگل پانڈے کے ساتھ کون تھا اسور پانڈے بھی تھا جن کو آٹھ پریل 1857 کو پھانسی دے دی گئی تھی اور 1857 کی کرانتی کی تاتکالین گٹنا بھی یہی تھی ٹھیک ہے بلیگاؤں یوپی کا رہنے والے تھا مانگل پانڈے اور مانگل پانڈے 1857 کی کرانتی میں پھانسی پر چڑھنے والا پرثم ویکتی کون تھا مانگل پانڈے تھا ٹھیک ہے دیان رکھنا اس چیز کو یہاں تک کلیر ہو گیا چلے آگے اگر آپ کو پوچھ لے کہ مانگل پانڈے نے کس کی اتیا کی تھی تو وہ اتیا کی تھی سر حیوسن اور لیفٹینیٹ سر باغ کی حیوسن حیوسن اور لیفٹینیٹ باغ کی اتیا کی تھی انہوں نے نیملکت میں سے راجستان میں 1857 میں پرثم ویدرو ہے کہاں ہوا تھا ایک دم آسان سا پرچھن ہے لیکن ایک جام میں پرچھن یہ پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ لگ بگ پرچھن ہے وہ سیکنڈ گریڈ ہے رپسی 2010 ہے ریس یہاں پر یہ پوچھے گئی ہیں سارے یہ سائی 1997 کا ہے راجستان پولیس کے اندر پوچھا گئی ہے ٹھیک ہے تو نیملکت میں سے کون سا راجستان میں راجستان میں 2757 میں پرثم ویدرو ہے کون سا تھا تو یہ اگر آپ کو پوچھ لئے تو بتاؤ جلللے نیمت نصیر آباد ایرنپورا آوا دیکھو میں پ بناتا ہوں ایک طرف تو یہ رہا آپ کا اپنا اور میرا بھی راجستان ٹھیک ہے اور ایک طرف یہ رہا اپنا بھارت ٹھیک ہے مان لیو بھارت ہے لگ گے نہیں تو کوئی بڑی بات ہے بارت کے بھی مدیسے کرانتی شروع ہی تھی کانسی ہو ہی تھی میرٹ سے پتہ ہے نا آپ سبی کو دیاں رکھنا تو یہاں پر تو صحیح اتر ہوگا نمیلکت میں سے راجستان میں ٹھارہ سو ستہان میں پر تھا میں ویدرو ہے کون ساتھ کس ستان پر ہوا تھا تو وہ ہوا تھا نصیر آباد کے اندر ویدرو ہوا تھا ایرینپورا میں ویدرو ہوا ہوا ہے لیکن اس کا صحیح اتر ہے وہ کون سا ہے نصیر آباد ہے اور نیمت کے اندر آپ کو سبی کو پتا ہے نیمت والا آئرینپورا والے تو وہ جی ویدرو ہے تھے وہ بہت ہی خدرناک تھے لگ بہت ہی انگریہ جو دکھانیوں کو مارا گیا تھا اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ راجستان میں ٹھارہ سو ستہاون کی کرانتی میں جو اے جی جی تھے اپنے پینٹرک لورنس اے جی جی کون تھے پینٹرک لورنس تو پینٹرک لورنس کا ایک پتر تھا جس کا نام تھا الیک جنڈر کون تھا الیک جنڈر الیک جنڈر کی ہتیا کون سی سینک ٹکڑی نے کی تھی یعنی کون سی سینک چھاؤنی نے کی تھی اے جی جی کا پتر الیک جنڈر جو الیک جنڈر تھا اس کی ہتیا کون سی سینک ٹکڑی نے کی تھی کمنٹ کر کر سبھی ساتھی بتائیں گے اور الیک جنڈر سے سماندیت راجستان پورا دات ہوئے کہ ویواغ کے جنک الیک جنڈر کنیگم تھے ٹھیک ہے دیان رہے آپ سبھی کو بیتھوڑا نامہ کے ستھان سماندیت ہے مغل راجپوٹ سے یود سے اٹھارہ سو ستہان کے سوتندرتہ سگرام سے بھیتی جیتروں سے جل بھیدود پریوجنا سے دیکھو اگزام میں پرسن اگر آپ نے کرانتی نہیں پڑھی ہے تو تک کے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تک کے کہاں پر لگاؤں وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ کو کنفرم ہو کہ ان دو میں سے ایک ہے اور ان دو میں سے ایک اپنے آپ کے مائنڈ کے اوپر لو کہ ان دو میں سے ایک کون سا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ سب سے پہلے جاؤ گے وہی کیا ہوگا اگزام میں صحیح ہوگا لیکن آپ کو دھیان ہونا چاہیے لیکن یہاں پر مغل راجپوٹ یہ بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو بیتھوڑا نامہ کے ستھان جو سماندیت ہے کیونکہ کچھ بار اگزام میں پرسن پوچھ لیتا ہے یہاں پر بیتھوڑا نامہ کے ستھان سماندیت ہے یہاں پر دے دے گا وہ کی راجستان میں کھارے پانے کی جھیل سے سماندیت ہے یا پھر کسی سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو پرسن کسی پرکار سے پوچھ سکتا ہے آپ نے تو یہی پڑھا ہے بیتھوڑا کا یہ دعا تھا اب اس نے کیا پوچھا تھا بیتھوڑا نامہ کے ستھان سماندیت ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اٹھارہ سوستان میں سوٹانترتہ سنگرامسی ہے بیتھوڑا بیتھوڑا کا یود ہوا تھا کسالسی ہے چمپاوت ویجودپور کی شیوکت سینہ کے مدے انگریج جس میں ہیتکوٹ مارا گیا تھا پتا ہے نا آپ کو کب ہوا تھا ابھی بتا کر آئے ہوں جلدی جلدی آپ بتاؤں مجھے بیتھوڑا کا یود اس کے ٹھیک دس دن بعد جو گورے وی کالے کا یود ہوا تھا چیلہ واس کا یود اٹھیاس میں آگے والا پرسن ہے اس کا صحیح اتر کونسا ہوگا آپ کو بتا دیا اس کا صحیح اتر ہوگا ٹھارہ سوستان میں سوٹانترتہ سنگرامسی ہے بیتھوڑا کے لئے کون سا جلدہ پرسید رہا ہے وہ آپ کمنٹ کر کے بتاؤں گی اٹھیاس میں تانتیا ٹوپے کو فاس ہی دینا بریٹی سرکار کا اپرات سمجھا جائے گا اور آنے والے پیڈے پوچھے گی کہ اس شزا کے لئے کس نے سوکرتی دی اور کس نے پوچھتی کی یکتن کس کا ہے اور کس نے کہا ہے جا رکھنا یکتن کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے بھی ساورس نے کہا ہے یا جی جی لورینس جوارلال نہرو مدن مہنمال بھی ہے اگزام پرسن پوچھا گیا ہے یہ بھی تو اٹھیاس میں تانتیا ٹوپے کو جب فانسی دے دی گئی تھی تو فانسی دینے کے ترنت بعد کہا گیا تھا کہ بریٹی سرکار کا اپرات سمجھا جائے گا کیونکہ آگے آنے والی پیڈی پوچھے گی کہ اس سزا کے لئے کس نے دی تھی تو یہ کتن ہے میوارڈ کے پولٹیکل ایجنٹ کس کا ہے ساورس کا ہے میوارڈ کے پولٹیکل ایجنٹ کون تھے ساورس انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تانتیا ٹوپے کو فانسی مت دو کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ تانتیا ٹوپے دیش پریمی تھے اور ان کے ساتھ مانشی اندروکہ نے ویشواس گات کیا تھا اور نرور کے جنگلوں میں سوئے ہوئے تانتیا ٹوپے تھے ان کو پکڑا دیا اور ان کو پکڑنے کے بعد ان کو کیا دے دی گئی تھی فانسی دے دی گئی تھی تو ان کو فانسی دے کی سنگریز دکھا رہی نہیں تھی وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ گے کیونکہ میں نے تانتیا ٹوپے بیشے چوتھا پارٹ کروایا تھا ٹھارہ سو ستیاون کی کرانتی کا تب آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے دیان رہی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کس کبری مل گئی کرونا کی دوائی اچھا ٹھیک ہے مل جائے تو بہت بڑی بات ہے آج کے لیے دوستو اتنا ہی ملیں گے آگے پھر نئی کلاس کے اندر کیسی رہی آج کی کلاس سبھی ساتھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور جو پرسن پوچھتا ہوں ان کو سبھی کمنٹ کیا کرو اور آپ کے کمنٹ اور آپ کے لائک مجھے آپ کا پیار یعنی آپ کا پیار مجھے اور زیادہ مجبوط بناتا ہے کہ میں اور کچھ آپ کے لیے نیا لے کر رہا ہوں تو آپ کمنٹ زیادہ زیادہ کیا کرو کسی کلاس رہی جو پرسن پر ڈاؤٹ ہے وہ کمنٹ میں کر دیا کرو میں آپ کو اتر دینے کی ہر سمباؤ کوشش کروں گا کیونکہ جب آپ کمنٹ کرو تب ہی تو میں سمجھوں گا کہ میرے ویدارتی میرے ساتھ جڑے ہوئے بھی اور لگاؤ رکھتی ہیں کہ کلاس زیادہ سے زیادہ ہو اس سمیہ پر ہو اور روزہ نہ کلاس ہو تو ٹائم جیسی ملتا رہے ویسا آپ کو کلاس دے دی جائے گی جو بھی جارتی پوچھ رہے تھے تو سبی کو میں بتا دیتا ہوں جیسے ٹائم ملا میں کلاس آپ کے لیے لے کر ضرور رہوں گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور بات رہی کہ کلاس کو زیادہ زیادہ لائک کر دیا کیا زیادہ آپ کا لائک کرنے میں ہمارا بھی تو انصلہ بنا رہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوستو پھر ملیں گے پھر نئی جوز نئی امید اور نئی آسا کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت میں چلتا ہوں پھر ٹھیک ہے صبراتری دوستو ٹھیک ہے ملیں گے پھر دہنے والے